کہ وہ ججز کو کنٹرول کر سکیں ندیم قریشی صاحب اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ بلاول صاحب نے دی ہے اس ٹائم پہ دی ہے what do you think he wants to achieve sir دی ہے تو پیپلز پارٹی کا کوئی سپوکس پرسن ہی اس کی وضاعت دیتر انداز میں کر سکتا ہے جہاں تک میں ایز ای پلٹیکل ورکر اس کو انیلیسس کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں شاید بلاول صاحب فیوچر میں اپنے لیے کوئی بڑا روڑ ٹارگٹ کیے ہوئے ان کی جو ایکٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں اور عوامی طور پر جس طرح سے پی ایم ایل ایم پر بہت جارہ ترنقید ہو رہی ہے پی ایم ایل ایل کی وہ پپلرٹی جو نائنٹیز میں تھی آل موسٹ وہ کھو چکے ہیں مسلم لیگ کاف مسلم لیگ نون اب آل موسٹ ایک ہی سٹیویشن میں ہیں اگر اس ملک میں آج بھی فیر اینڈ فری انتخابات ہو جائے تو شاید پنجاب سے دو چار نشستوں کے علاوہ نون لیگ کوئی شیٹ نہیں جیت سکتی تو مجھے تو لگتا ہے کہ بلاول صاحب اپنی جو سیٹ گول ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سیٹ گول میں وہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ منصور علی شاہ صاحب کی موجودگی ان کے لیے کسی ہیڈل کا باعث بنے گی میں نہیں سمجھتا کہ کسی پلٹیکل لیڈر کو اس طرح سے اپنے سپریم کورٹ کے متوقع چیف جسٹس کو ظاہر ہے آئین کے مطابق پچیس اکٹوبر کو موجودہ چیف جسٹس کی مدتے بلادبت ختم ہو جائے گی ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اور جو شخص لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہو جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ بجاب ہائی کورٹ میں سارا پروسس مکمل کیا اور سینئر جج ہوں کہ وہ اپنی سینارٹی کی پیک پر ہے ان کے بارے میں ایک پلٹیکل لیڈر کی اس طرح کی رائے میں تو ایسے ورکر اس کو نام مناسب سمجھتا ہوں ندیم صاحب پچھلے جو ہمارے چھ سات چیف جسٹس گزرے ہیں سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب وہ واحد ہیں کہ جن کی ابھی چیف جسٹس بننے میں سولہ دن باقی ہیں اور ان کا نوٹفیکیشن نہیں نکلا ہے سولہ دن باقی ہیں منمم ٹائم جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بائیس دن پہلے نوٹفیکیشن نکل رہا تھا پچیس دن پہلے نوٹفیکیشن نکل رہا تھا قاضی فائد عیسیہ صاحب کا تو تین مہینے پہلے نوٹفیکیشن نکلا ہے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفیکیشن ابھی تک نہیں نکلا ہے اور لگ بھی یہی رائے کہ شاید نکلے بھی نہ ندیم صاحب دیکھیں اللہ کی ذات سے زیادہ باخبر کوئی نہیں ہے اللہ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہونا ہے میں تو اس ایک چیز پر بڑا مستمت دائے رکھتا ہوں کہ پاکستان کو جس چیز میں سب سے زیادہ اتحقام دینا ہے وہ پاکستان کی عوام کے بعد یہ آئین ہے سیونٹی تھری کا جسے سب اکائیوں کو اکھٹا رکھنا ہے اور ہر ادارے کو پلٹیکل لوگوں کو اور عدلیہ کو ہر ادارے کو اپنی اپنی دومین میں رکھنا ہے اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی فرض کوئی بھی جماعت اپنے سیاسی بینفٹ کے لیے پاکستان کے آئین پہ حملہ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ ذمہتار ہوگی ان نقصانات کے جو فیوچر میں اس آئین کی پامالی کے بعد پاکستان نے بطور ایک ریاست بطور ایک کون سیس کرنے میں نے نہیں سمجھتا کہ ذمہتاری صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو اب ہم اگنور کریں جو آج سے چند ماہ پہلے ذمہتاری صاحب نے جب بلاول صاحب کے حوالے سے کرچن کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ابھی ناسجر بکار ہیں تو میں نے نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب کو اتنی زیادہ تیزی دکھانی چاہیے تھی اور ان کی اس سٹیٹمنٹ سے نہ صرف ایک اعلیٰ سرین عدالت کے جج کے دسپلن پر ان کی ان کے ایکسپیرینس پر ای تینک ان کا بکار مجروع ضرور ہوا ہوگا سر ان کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی ہوگی منصور علی شاہ صاحب کو کہ بلاول صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت کے ججوں کو سموال نہیں پائیں گے ان کو نہیں لگتا لیکن ایک بات ودیم صاحب عجیب یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی اتنے وقت سے کہہ رہی تھی کہ وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اور بار بار کہہ رہی تھی عدالت کے اندر کہہ رہی تھی عدالت کے بار کہہ رہی تھی پر اتنا شور نہیں مچا جتنا بلاول صاحب کی عدم اعتماد پر اٹھ رہا ہے سر دیکھیں بلاول صاحب اصل میں آج کل فیصلہ سازوں کے بہت قریب ہیں اور تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو بڑے مشکل وقت میں ہیں